بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازبی ناظرین جڑا والا فیصلہ باد میں 18 دسمبر 2019 کو عمر فاروق نامی محکمہ تعلیم میں کام کرنے والا ایک شخص اپنے گھر میں اپنی بیٹھک میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا کہ اچانک چار افراد دیوار پھلانگ کا اس کے گھر اسلے کے زور پر داخل ہوتے ہیں یہ اس سے اس کا بٹوا اس کا موبائل ان کی جیبوں میں جو پیسے تھی ان کی گھڑیاں ان کے جو گھوٹیاں ہر چیز ان سے اتروانے کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر میں موجود سارا سامان زیورات عورتوں کی پہننے کی چیز سارے گھرونوں کو ایک سائٹ پر باندھیا جاتا ہے زدو کوپ کیا جاتا ہے ان کو بیزت کیا جاتا ہے اور ان کے پاس جو سامان موجود تھا اس میں کمپیوٹر لیپ ٹاپ زیورات موٹسائیکل ان کی کوئی چیز گھر میں وہ نہیں چھوڑتے سوئی سے صلاحی تک سب چیزیں وہ جمع کرتے ہیں اور وہ وہاں سے اسلے کے زور پر چلے جاتے ہیں اب یہ شخص کیا کر سکتا تھا اس نے فوراں افکورس تھانے میں رابطہ کیا چوکی والے سے بات کی وہاں پر پہلے اس کی اف آئی آر نہیں کٹ رہی جب اس کی اف آئی آر کٹنے والے جو وہاں پر موجود تھا چوکی انچارج اس نے اس کو زلیل کیا اس کی بات مانے سے انکار کیا اور یہ شخص پھر وہاں سے اپنے علاقے کے جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں جو باثر لوگ ہیں ان کے پاس پہنچا وہاں پر بھی یہ اسی طرح بچارہ زلیل و خوار ہوا اس کی شنوائی نہیں ہوئی اب اس شخص کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیگراؤنڈ بتاؤں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے بارے میں فوج کے بارے میں کسی شخص کو دیکھیں اس کے حق میں دن رات ویڈیوز بناتا ہو اچھلتا ہو ان کے لیے تو وہ یہ شخص عمر فاروق نظر آئے گا اسی طرح موجودہ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب جب وزیراعظم بنے تو اس طرح کے نوجوانوں نے بہت کام کیا بلا لوس بلا معافضہ کام کیا انہوں نے انہوں نے اپنی پارٹی سمجھ کرنے ہی ان کے ذہن میں کانسپٹ تھا کہ انصاف ملے گا اس نظریہ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے برا وقت آیا اور وہ برا وقت صرف ان پر نہیں اس علاقے میں بتیس مزید ڈکیتیاں بھی ہوئیں ان کے پاس فنگر پرنٹس موجود ان کے پاس فوٹیجز موجود لیکن جب یہ پولیس سٹیشن جائیں ان کی شنوائی نہیں ہوتی ان کو کھلی کچیریوں میں بلائی جاتا ہے ان کو زلیل کیا جاتا ہے اور جب یہ اپنا مقدمہ لڑنے کی کوشش کریں ان لوگوں کو پکڑنے کیلئے کوشش کریں تو ان کے گھر کے باہر آ کر اور وہی ملزمان فائرنگ بھی کرتے ہیں اب یہ کہانی اتنی گمبیر ہے کہ یہ بیچارہ سٹیزنشپ پورٹل تک پہنچا وہاں پر تین بر اس نے درخواست دی لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا یہ کہانی صرف عمر فاروق کی نہیں اس طرح پاکستان میں بہت سے ایسے لوگوں کے مسائل جو کہ عام دنیا میں مغربی دنیا میں یا محضب معاشروں میں نہیں ہوتے آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ کم از کم آپ کی بات سنتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور جو آپ کا مسائل ہوں کسی حد تک کوشش کرتے ہیں لیکن پنجاب پولیس کا نام ہاتا ہے تو لوگ بجائے ان کے تحفظ کا حساس ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس شخص نے حمد کی آگے بڑھا اس نے مجھے ریسنلی ایک ویڈیو بیجی ہے اسلام علیکم جی میں پی ٹی اے کا سپورٹر ووٹر اور عمران خان صاحب کا چاہنے والا ہوں میرا نام عمر فاروق ہے فیصلہ بات سے میرا تعلق ہے اور میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی ایکٹیو رہا اور میرے کافی زیادہ فین اور فالورز بھی ہیں تمام سوشل میڈیا والے دوستوں سے خاص طور پر سبھی کازمی بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میری مدد کرو جناب وہ ڈاکو میرے گھر کی ہر چیز لے گئے موڈ سائیکل سے لے گے موبائل، کمپیوٹر، کمبر، زنیا، زیور ہر چیز لے گے یہاں تک کہ پرانے کپڑے تک لے کے چلے گے اور میں ابھی کسی کا موبائل لے کے ویڈیو بنا رہا ہوں جناب میں مطلقہ چوکی سے لے کے تھانے تک تھانے سے لے کے ایس پی صاحب جڑا والا اور سی پیو صاحب فیصلہ بعد اس کے بعد آر پیو صاحب کے پاس اس کے علاوہ 87-87 پہ بھی کمپلین کی پولیس نے میری مدد نہیں کی تو میں نے سیٹیزن پورٹل کا استعمال کیا اس کے اوپر میں تین کمپلینیں کروا چکا ہوں وہ تینوں سیٹیزن پورٹل کی کمپلینیں بھی کلوز ہو چکی تقریباً دو منت ہونے کو ہیں لیکن میرے فنگر پرنٹ جو لیے گئے تھے ڈاکوں کے گھر سے میرے وہ ابھی تک میچنگ کے لیے نہیں بیجے گئے جیو فینسنگ نہیں کی گئی میرے موبائل ٹریکنگ پہ نہیں لگائے گئے موڈ سیکل کا میرے کا کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ حال یہ ہے کہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر پولیس درج کرواتی ہے میرے گار دس بندے اصلہ لے کے آئے اصلے کے زور پہ انہوں نے میرے گار ڈگیٹی کی لیکن دس بندوں کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی چار بندوں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی جو دوست بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی اے کا سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں کسی کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں تو آپ کا بھائی ہوں پاکستانی ہوں میری مدد کرو اور اس ویڈیو کو عمران خان صاحب تک پنچھا دو بہت بہت شکریہ آپ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس شخص نے جس انداز میں مجھے بہت سے لوگ اس طرح کی ویڈیوز بھیجتے ہیں لیکن میں نے جب اس کی ویڈیو کو غور کیا انیلائز کیا ہماری ٹیم نے مل کر دیکھا تو ہمیں لگا کہ اس شخص کی باتوں میں دم ہے ہم اس کی بات کو آگے پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک امید کرتا ہے کہ اس کی آواز کو آپ جیسے لوگ عام لوگ کیونکہ جب میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں تو سوشل میڈیا کی ایک پاور ہے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جب کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ اور اس سے جو لوگ جو اس کے جو مین لوگ ہیں جو باڈیز ہیں جو وہاں پہ ادارے ہیں اتھارٹیز ہیں ان کی نظر میں یہ چیز آتی ہے فیصلہ بات جڑا والا میں رہنے والے لوگ لاہور میں رہنے والے لوگ جب ان اس ویڈیوز کو شیئر کریں گے اس کی باتوں کو شیئر کریں گے تو پھر یہ باتیں ضرور سی پی او صاحب تک یا وزیراعلا تک یا ان کے لوگوں تک پہنچیں گی یا کم از کم عمران خان صاحب تک اگر پہنچ جاتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی طاقت کو بھرپور استعمال کریں اس شخص کی آواز میں آواز ملائیں اللہ نہ کریں کل ہم میں سے کوئی اس شخص کی جگہ پر ہو سکتا ہے آئیں عمر فاروق سے بات کرتے ہیں اس کی زبانی جو اس کے ساتھ ہوا سنتے ہیں میرے ساتھ نہیں ملتے ایک بھیکے بار عمر فاروق صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ واردات ہوئی یہ حادثہ ہوا سانیہ ہوا جو بھی آپ نہ حاملیں تو پھر آپ نے کیا کیا آپ پولیس کے پاس گئے چوکی میں گئے وہاں پر آپ کے ساتھ کیسا برتا ہوا آپ اپنے الفاظ میں خود امیں بتائیں پھر میں جب مطلقہ چوکی میں گیا ایف آئی آر کروانے کے لئے درخواست دی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ دس بندوں کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوگی کروانی ہے تو چار بندوں کے اوپر ایف آئی آر کروائیں پھر آپ کے فنگر پرنٹ آگے جا سکتے ہیں ورنہ آپ کے فنگر پرنٹ بھی ایسے پڑے رہیں گے یہ شفقہ صاحب ای ایس ای تھے اور انہوں نے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ کا کیس ہی بوگس ہے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا کیس بوگس ہے آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آیا زیور کہاں سے آیا موبائل کہاں سے یعنی کہ وہ میری بات ہی ٹھیک طریقے سے نہیں سن رہے تھے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف ہو پاکستان ارمی ہو آپ کی بہت سی ویڈیو جو آپ نے مجھے بھیجی بھی اور اس کے علاوہ پہلے بھی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہوں اس طرح کی آپ کے جو لوکل ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یا جن لوگوں کے لیے آپ اتنا دن رات چیختے چلاتے رہے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا کبھی جو میرے علاقے کے ایمین ایز اور ایم پی ایز صاحب ہیں ان سب سے میں نے رابطہ کیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میری ضرورت تھی تو تب سب مجھ سے رابطہ کرتے تھے تو اب میرے ساتھ کو ملنے کو تیار نہیں ہے میری کال اٹینڈ نہیں کرتے تو بڑی افسوس کی بات ہے ہو سکتا ہے مصروف ہوں ایک دفعہ تو میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا انہوں نے کہا جی میں عمرہ پہ گیا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ گئے ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے ایف آئی آر کیا اپنی کوپی بھی سینڈ کی سب کچھ کیا لیکن کسی نے میری ہیلپ نہیں کی اچھا عمرہ آپ کے پاس تو ویڈیوز بھی موجود ہیں سی سی ٹی وی ٹائپ کے فنگر پرنٹس بھی موجود ہیں لوگ بھی ہیں دس لوگ آپ کے گھرہ چار بھی نہیں آئے آپ نے سیٹیزنشپ پورٹل کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ اس پر اگر آپ درخواست دیں تو اس کی سنوائی ہوتی ہے اس پر عمل درامد ہوتا ہے تو کیا آپ نے کبھی سیٹیزنشپ پورٹل کو ٹرائی نہیں کیا صرف یہ ویڈیوز نہیں ہیں ہمارے پاس ہماری علاقے میں بتیس ڈکیٹیاں ہوئی ہیں ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے جس طرح یہ بندے کی ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی اس کے پاس ویڈیوز ہیں اور میری ایف آئی آر ہوئی ہے میری ایڈکیٹی ہوئی ہے میرے پاس فنگر پرنٹ تھے وہ اگر فنگر پرنٹ کے اوپر کام ہوتا تو وہ بندے فور ہی پکڑے جانے تھے تو اس طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ پولیس انٹرسٹ لے رہی ہے خاص طور پر میرے خیال سے یہ ساری پرابلم ساری کی ساری چوکی انچارج صاحب کر رہے ہیں تو ورنہ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنا اتنی سستی کے باوجود بھی اس چوکی انچارج صاحب کو چینج نہیں کیا گیا ان کا تبادلہ نہیں کیا گیا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا حالہ کہ دو منتصار گزر گئے لیکن پھر بھی کسی نے کوئی ہماری ہیلپ نہیں کی اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا یہ مسئلہ کیسے حال ہو ستا کیا اور کیا واقعی آپ کے فیصلہ باجڑا والے میں اتنے مسائل ہیں اتنی ڈکیتی ہیں جو آپ نے منشن کی ہیں اور پھر جب آپ آپ مقدمہ لڑنے جاتے ہیں اس طرح کیس کو پرسو کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس بارے میں کچھ ہو رہے ہیں اس طرح کا سبی قازمی بھائی مجھے آپ سے بڑی امید ہے بڑے لوگوں کے لیے آپ نے کام کیا بڑے غریبوں کو انصاف دلوایا آج بھی مجھے یاد ہے کہ کہاں کہاں پہ لوگ فسے ہوئے تھے اور ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا تو لیکن آپ نے ان کے لیے کام کیا تو سر میری ریکویسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ظاہری بات ہے کہ میں پی ٹی اے کا سپورٹر ہوں اور عمران خان صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں ابھی بھی انہیں دیل و جان سے پیار کرتا ہوں اور ابھی بھی پی ٹی اے کا سپورٹر ہوں اور ووٹر ہوں تو میں تو امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب تک اگر یہ میری ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن ضرور ہوگا ہر فورم ہم نے یوز کیا سر ستاسی ستاسی پہ ہم نے کمپلینے کی اس کے علاوہ ہم نے سیٹیزن پورٹر کا یوز کیا سر لیکن پھر بھی ہماری بات نہیں سنی گئی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی ہماری کوئی ہلپ کرنا چاہتا ہے اگر ہماری کوئی ہلپ کرنا چاہتا ہوتا تو ابھی جیو فینسنگ ہوتی یعنی کہ یہ چیزیں ہیں تو پولیس والوں کو بہتر پتہ ہوتی ہیں وہ سب کر کے میرے خیال سے دو یا تین دنوں کے اندر یہ ملزمان پکڑے جانے تھے اور میری ڈکیٹی کے بعد 32 سے 32 ڈکیٹیاں ہوئی ہیں وہ سب نہ ہوتی اگر میری ڈکیٹی کے اوپر فوری ایکشن لیا جاتا اور ان ملزمان کو پکڑا جاتا نادرہ کو وہ فنگر پرنٹ رپورٹ دی جاتی اسے وہ ملزمان آسانی سے پکڑے جاتے کوشش ہوگی بھائی اس میں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اتنی باتیں کی ہیں لیکن دیکھیں ابھی آج کاشانہ یتیم خانہ میں آپ کو پتا ہوگا جو اکران نامی خاتون تھی جو آپ کی طرح ویڈیوز بناتی تھی آپ کی طرح اس نے آواز اٹھائی اس کا کیا انجام ہو اور اللہ جانے اس کا آگے اس کا کیا ہوگا لیکن وزیر اعلیٰ اور سی پی او کی بڑی اچھی شورت سنی ہے کہ سنائے وہ بڑا کام کرتے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اس علاقے میں تو وہ لوگ کیا آپ کی کوئی اس طرح کی مدد نہیں کرتے اس طرح مشہوری تو بڑی ہوتی ہے اس کی کچھ دن پہلے ادھر وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے ہمارے ایریا سے تھوڑا سا دور جڑا والا آئے تھے اور انہوں نے کافی لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا لیکن تب بھی اس پی جڑا والا صاحب وہ بچ گئے تھے میرا مقصد یہ نہیں کہ ان کو سسپینڈ کریں میرا مقصد یہ ہے کہ سر ایکشن لیں وہ ہماری بات سنیں ہمیں انصاف دلوائیں ہمارے جو چوری ہوا مال وہ ہمیں واپس دلوائے آجائے سر تاکہ دیکھیں ابھی کافی لوگوں سے تو ہم کردہ لے کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم ہی سارا اٹھ ہو چکا ہے سر تو پولیس اگر ہماری ہلپ نہیں کرے گی بجائے ہمیں اوپر آ کے پریشرائز کریں گے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کم از کم دیکھیں اگر ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں دوسرے لوگ بھی آ کے سہارا بنتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں تو پولیس والے تو اوپر آ کے ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں سر کوشش کریں گے بھائی آپ کی آواز پہنچائیں آپ نے کہا ہے کہ آپ نے موجودہ گرمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا تو جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے میری ان سے درخواست ہوگی اور امید بھی ہوگی کہ وہ آپ کا یہ جو پرابلم ہے اس کو آگے پہنچائیں گے کیونکہ بیسیکلی ہوتا بھی یہ ہے کہ کالنگی کارڈ دے اچھا ہوتا بھی بیسیکلی دیکھیں یہی ہے کہ جب آپ عام طور پر کسی بھی مشکل میں پڑھتے ہیں تو اگر آپ پاورفل ہوں آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کے ذرائے لوگوں تک آپ کی پہنچو تو آپ کا کام بڑے آرام سے ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ عمر فاروق جیسے ہوں آپ پی ٹی آئی کیلئے ویڈیوز بناتے ہوں آپ سوشل میڈیا پر ان کے لئے کام کرتے ہوں آپ نے چاہے جو مرضی کیا ہو لیکن جب آپ کو اس طرح کی اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آجائے تو کوئی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا ایسے موقعوں پر جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں انہیں مل کر سوشل میڈیا کی اسی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کی چیزیں ان کے پاس فنگر پرنٹس موجود ہیں ان کے پاس سی سی ٹی وی کی فوٹیجز موجود ہیں گوہان موجود ہیں لیکن اس علاقے میں بتیس ورداتیں ہو رہی ہیں اور جو ان کے سی پی او صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھے آدمی ہے وزیراعہ اچھے آدمی سارے اچھے آدمی ہوں گے لیکن کام ان بچاروں کا نہیں ہو رہا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس بچارے عمر فاروق کو انصاف دلانے میں مدد کریں بلکہ اس طرح کے کتنے بھی کوئی بھی ایسے لوگوں اس طرح کے مسائلوں ان کے ساتھ کھڑے ہوا کریں اس طرح خاموش نواشہی نہ بنا کریں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیوی کازمی کو اگلے پرگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ